کیا بلیک لسٹ ہونے والی غیر ملکی سعودی عرب واپس آ سکتے ہیں سعودی عرب میں محکم پاسپورٹ جوازات کی جنب سے غیر ملکیوں کے اکامت زوابط کے حوالے سے نئے قانون جو گزشتہ برس سے نافذ کیے ہیں ان پر عمل در آمد کا سلسلہ جاری ہے نئے قانون کے طاعت حروف اور ڈپورٹ ہونے والی کے بارے میں بھی کافی ترمیم کی گئی ہے جن پر عمل در آمد کیا جا رہا ہے حروف کے حوالے سے ایک شخص نے دریافتہ کیا کہ سال 2018 میں حروف فائل ہونے پر ڈپورٹ ہوا تھا معلوم یہ کرنا ہے کہ خروج کا پرنٹ کہاں سے حاصل کیا جائے سعودی امیگریشن کے نئے قانون کے مطابق وہ تارکین جو حروف یعنی فرار کے الزام میں ایکزٹ ہوتے ہیں ان پر ہمیشہ کے لئے مملکت آنے پر پابندی آئیت کر دی جاتی ہے ایسے افراد جو حروف کے الزام میں یا کسی اور وجہ سے ڈپورٹیشن سینٹر سے اپنی ملکوں کو جاتے ہیں وہ بھی تحیات مملکت کے لئے بلیک لشٹ کر دی جاتے ہیں بلیک لشٹ ہونے والے افراد صرف عمرہ اور حج ویزے پہ ہی مملکت آ سکتے ہیں کسی قسم کی ورک ویزے پہ ان کا مملکت میں داخلہ نہیں ہو سکتا ہے ایک اور شخص نے دریافتہ کیا ہے کہ خروج وعدہ پہ جانے والے اگر واپس نہ آئے تو اس صورت میں کتنی مدت میں کینسل ہوتا ہے سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ خروج وعدہ پہ جانے والے کے لئے لازمی کہ وہ مقرر مدت کے دوران واپس آئے جوازات کے مرکزی کمپیوٹر میں خروج وعدہ ویزے پہ جا کر واپس نہ آنے والے افراد کے فائل خروج وعدہ کی مدت ختم ہونے کے چھے ماہ باید آز خود کینسل کر دی جاتی ہے اور انہیں خروج و علم یعود کی کیٹیگری میں شامل کیا جاتا ہے واضح رہی جوازات کے قانون کے مطابق ایسے افراد جو خروج وعدہ کے قانون کی خلاف ورزی کے مرتقب ہوتے ہیں انہیں مملکت کے لئے تین برس تک بلیک لشٹ کر دیا جاتا ہے یہ قانون صرف کارکنان کے لئے لاغو ہوتا ہے کارکنان کے اہل خانہ پہ نہیں بلیک لشٹ کی جانے والے کارکنان مقرر مدت کے دوران اگر واپس آنا چاہتے ہیں تو اپنے سابقہ کفیل کے دوسری ویزے پہ مملکت آ سکتے ہیں بسورت دیگر وہ مقرر تین برس کی مدت گزرنے کے بعد دوسری ورک ویزے پہ آ سکتے ہیں اس کے علاوہ انہیں مقرر بلیک لشٹ کی جانے والے مدت کے دوران عمرہ اور حج ویزے پہ آنے کی اجازت ہوتی ہے سوشل میڈے پہ جوٹی اشتہار چلانے پہ شہری گرفتار ریاض پولیس نے سوشل میڈے پہ جوٹی اشتہار چلانے والے شہری کو گرفتار کر لیا ہے سعودی پریس ایجنس کے مطابق مذکورہ شکل ریاض میں ہونے والے تفریح پروگرامات کے ٹکٹ فروخت کرنے کی جوٹی اشتہار چلا رہا تھا ریاض پولیس نے کہا کہ مذکورہ شکل لوگوں سے راکم لے کر انہیں جالی ٹکٹیں دیتا تھا متجد افراد کی طرف سے ملنے والے شکایت پہ اس کی شناکت ہوئی اور اسے گرفتار کر لیا گیا ہے املکت سونے کے زخائر کے حوالے سے عرب دنیا میں سر فرست رہا ورلڈ گولڈ کاؤنسل نے کہا کہ سونے کی محفظ زخیرے میں سعودی عرب دنیا میں اٹھاروی اور عرب دنیا میں سر فرست ہے آجل ویبسٹ کے مطابق ورلڈ گولڈ کاؤنسل کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے پاس تین سو تیئس اشیریہ ایک ٹن سونے کی محفظ زخیرے موجود ہے کرپشن کے الزام میں دو سو چونتیس افراد زیر حراست جبکہ چھ سو چونتیس تبتیشی دورے ادارہ انسلت کرپشن نے کہا کہ گزشتہ ماہ کے دوران چار ہزار دو سو چھاسی دورے ہوئے ہیں جبکہ کرپشن کے کیسز میں چھ سو چونتیس افراد سے تبتیشی کی گئی ہے سابق ورلڈ کے مطابق ادارہ نے کہا کہ مذکر آرسے کے دوران دو سو چونتیس شہری اور مقیم غیر ملکوں کو کرپشن کے الزام میں حراست میں لیا گیا ہے ادارہ نے کہا کہ زیر حراست افراد پر کرپشن رشوت اہدے کا ناجائی استعمال اور ذاتی مفاد کے حصول کے الزامات ہے سعودی عرب سے دو ہزار اکیس کے دوران گئر ملکوں کے ترصیل زرد دو اشیریا آٹھ فیصد زیادہ رہی سعودی عرب میں دو ہزار اکیس کے دوران دو ہزار بیس کی طرح دوسرے سال بھی گئر ملکوں کے ترصیل زرد دو اشیریا آٹھ فیصد زیادہ رہا الاقتصادی نے سعودی سینٹرل بینک سامہ کے جاری کردہ اعداد شمار کے حوالے سے بتایا کہ ترکین نے دو ہزار اکیس کے دوران ایک سو اشیریا نو عرب ریال بیجی تھی جبکہ دو ہزار بیس میں ایک سو انچاس اشیریا سات عرب ریال بیجی تھی دو ہزار اکیس میں ترصیل زرد کے اعداد شمار گزشتہ چار برسوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ رہا ہے دو ہزار رہا ہے